موسیقی السلام علیکم ناظرین ویلکم جدہ شو بات کاروبار کی میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا حسیب ناظرین سب سے پہلے انفلیشن کے نمبرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فائنلی کچھ کول ڈاؤن ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں نمبرز اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا اکانومی کے لیے بڑھا اچھا ہوگا کیونکہ یہاں سے یہ جو سرکل یہ جو چین ہے وہ کنیکٹ ہے یعنی کہ پولیسی ریٹ کم ہوں گے اس سے پوری چیزیں یعنی کہ بزنسز سہی ہوں گے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مل کر بہت ہی پوزیٹیو ڈریکشن میں آگے آنے والے دنوں کے لیے اچھا ثابت ہوں گی تو یہ ایک اچھی نیوز ہے آج کے دن آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرز جو ہیں وہ فور بلین ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں اور اس سے آگے بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آئی ای 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 ف آئے گا تو بہت ہی اچھے نمبرز ہو جائیں گے اور جو کہ ہمارے لیے بھی نیڈ آف تی آر ہے آج کے دن سٹاک مارکٹ کے حوال سے بات کریں تو 43,000 کا level intact دکھائی دیتا ہے 43,500 psychological barrier above closure بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن آج ہم نے minor سی correction دیکھی مارکٹ کے اندر correction in a sense کہ ہم کہہ سکتے تھے کل کی مارکٹ بہت زبردست دیکھی گئی تھی آج تھوڑی سی وہ corrective mode میں دیکھی گئی ہے کل سے ہم دیکھیں گے یہی ریلی witness کی جائے گی کہ مارکٹ کے اندر fresh buying بھی آئے گی investors جو کافی عرصے سے wait and see کے position میں تھے وہ بھی آئیں گے اور اب جو مارکٹ کے نمبرز ہے finally وہ work out کرتے ہوئے دکھائی دیں گے fundamental strong market first segment دیکھتے ہیں topic of the rain میں آج ہم بات کریں گے پاکستان stock exchange کے حوالے سے trends کیا رہیں گے آنے والے دن کیسے ہوں گے investors کو کیا advise ہوگی detail discussion کریں گے ساست community market کے حوالے سے بات کریں گے کل ہم نے دیکھا تھا gold کے rate تھوڑے گرے تھے dollar جو ہے وہ گرتا ہوا دکھائی دیا تھا یہ جو وقت ہے یہ جو time ہے کافی عرصے سے market بھی miss کر رہی تھی investors بھی miss کر رہے تھے ان times کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے dollar بھی devalue ہو اور ہماری currency stable ہو تو آج ہم detail discussion کریں گے ساست economic outlook کے حوالے سے بات کریں گے ابھی IMF کی news آئی ہے SBA کے بارے میں صرف کہا گیا ہے کہ stand by arrangement ہو رہا ہے تو کتنا زبردست performance دیکھی جا رہی ہے جب آج آئے گا تو کیا ہوگا so we are very exclusive panel خوش آمدید کہتے ہیں سلمان نکوی صاحب نے ہمیں join کیا ہے آپ economist بھی ہیں capital market expert بھی ہیں educationist بھی ہیں السلام علیکم والیکم السلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد پاتمی صاحب آپ senior analyst بھی ہیں expert بھی السلام علیکم سر welcome to the show program کا باقاعدہ آغاز کریں گے سلمان صاحب آپ سے کیا سمجھتے ہیں آپ stock market کے numbers IMF کے numbers IMF کا agreement کا آنا اور ساتھ ساتھ back to back economy خود ہی track پر آتے ہوئے دکھائی دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل میں سمجھتا ہوں کل کا دن اور آج کا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کل کا دن پاکستان کی economy میں macro economies indicators اور بہت ساری چیزوں کے لیے بڑا یادگار دن تھا جس میں بڑے عرصے کے بعد stock market میں زبردست تیزی دکھائی دی volumes میں اضافہ ہوا اور intra reka all time high record کل بنا اس کے علاوہ کل جو ہے inflation کے figures جیسے آپ نے بتایا 31% سے 29% inflation ہوئے بہت ہی blessing پاکستان کیلئے 500 million dollars ہمارے reserve میں جمع ہوئے ہیں آئے ہیں reserve 4 billion dollars سے بھی زیادہ cross کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور بھی سعودی عرب کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے indications مل گئی ہیں کہ 2 billion dollars further جو ہے اسی مہینے میں جو ہے وہ ہمیں جمع کرائے گا 12 جولائی کو staff level agreement جو ہو ہو چکے ہیں اس کیا final approval ہو جائے گا جو ایک فارمیلٹی ہے تو یہ approved ہے اور اسی مہینے تقریباً 1.1 billion dollars آئی ایم ایف ہمیں دے دے گا باقی دو قسطوں میں دے گا اگلے غالباً آرٹھ مہینے میں یہ نو مہینے کا ہے یہ پروگرام تو اگلے آرٹھ مہینے میں دو قسطوں یا تین قسطوں میں باقی amount جو تین تین بلیر ڈالر کی ہے وہ دے گا اس کے ساتھ ساتھ جو میمیس کریا سکوپ بانڈ جو ہے وہ بہت اچھا پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس میں گین آیا ہے اس کا مطلب فارن انویسٹر نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے یا آج بھی کرنسی ڈالر کل بھی آراؤنڈ کوئی ٹوئنٹی روپیز جو ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈی ویلیو توٹل اب تقریباً تھرٹی ٹو روپیز اوپن مارکٹ میں اپنے آر ٹائم پیک پر سے وہ ڈی ویلیو ڈالر ہو چکا ہے جو مئی کی میرے خیال ہے بارہ یا پندرہ تاریخ کو یا بیس تاریخ کو جو ہے تین تین تھری ہنڈرڈ ان ٹوئل روپیز پر تھا اور آج وہ الحمدللہ ٹو سیونٹی نائن اوپن مارکٹ میں اور ٹو سیونٹی فائی اوپن مارکٹ انٹر بینگ میں جو تقریباً ٹو نائنٹی سلمان صاحب یہاں میں آپ کو باست کروں گی ایک بریک کے جانے چلتے ہیں سٹی ٹیونٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد اللہ اکبر 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 اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد مجید سلامان صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر فاطمی صاحب بھی موجود ہیں ان سے انٹرڈکٹری کومنٹ لیں گے فاطمی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ ایکانومک نمبرز کے حوالے سے خاص کر جن چیزوں کے بارے میں ہم کافی عرصے سے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے اب ہو چکی ہیں چیزیں اب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ڈالر کی ایک ڈیپریسیشن روپی کی اپریسیشن بہت اچھی بات ہے اس میں ذرا سے سنجیدگی سے سوچنے کی کچھ چیزیں ضرور ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری وجہ آئی ایم ایف سے قرضے کی گویا اپروول ہے نا اسٹاف لیول پہ جو ظاہر ہے فائنل بھی ہو جائے گا اسٹاف لیول پہ اس میں ہمیں تین بیلین دے رہے ہیں وہ نو مہینے میں ہیں جس میں چار مہینہ انہوں نے رکھا ہے کہ الیکشن تک کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ کہا بھی ہے انہوں نے کہ اس کے بعد چار پانچ مہینے اس پہ دیں گے ہمارے پاس صرف بارہ مہینوں میں پچیس رب ادا کرنا ہے یہ ایک تیشدہ عمر ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ تین کے علاوہ جو مختلف ذرائعوں سے ہمیں ملیں گے وہ پانچ سے چھے سے میکسیمم سات یا آٹھ تک جائیں تو گیارہ رب رکھ لیں آپ اپریل میں آپ کے انٹرنیشنل بانڈ جو ہے میچور ہو جائے گا اس خوشخبری کے ساتھ آپ دیکھیں انٹرنیشنل بانڈ کے پرائیسز بڑھ گئے ہیں 2.75 بڑھا زیادہ منافع دے رہے ہیں تو اس کے مطلب وہی پھر آپ کو ادا بھی کرنا ہے تو وہ صحیح معلوم ہے خوشی سے زیادہ پریشان کن ہے اہم بات یہ ہے کہ جو میں کہہ نہیں سکتا ہے اس پروگرام میں یہ صحیح معنوں میں بلکل پرسنل شباز شریف صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہ ملائے ہمیں آخری مہینے اور آخری ہفتے میں جس طرح انہوں نے جان سشانی سے اور بہت زیادہ ہمت سے کام کیا لیکن یہ بھی ہمیں ایک بار سوچنا چاہیے کہ جو آٹھ سے دس مہینے ہمارے خراب گزرے جس میں امپورٹ بند ہو گیا ایل سیز بند ہو گئے ملک بینکرپسی کی طرف جانے لگا تو سپٹمبر کا یہ معاملہ جو تھا اپروول کا وہ یہاں تک کیوں آیا اس کے بھی ہمیں ذمہ دار ہیں وہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا اگر نہیں غور کریں گے تو آئندہ پھر اسی طرح سفر کریں گے یہ بہت اہم ہے کسی بات یہ ہے کہ اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ ہے مورل بوسٹ اپ یعنی وہ جو مایوسی تھی وہ فضا ختم ہو گئی ایک کے بیچارگی تھی وہ ختم ہو گئی تذبذب کی کیفیت انسیٹینیٹی جو تھی پاکستان میں وہ ختم ہو گئی اور ایک عام آدمی اب کم سے کم یہ سکون کی سانس لے رہا ہے کہ حالات اللہ کا شکر بھی دیکھنا یہ اچھا آئی ایم ایف یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف ہم سے اس قدر شاکی ہو چکا ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس لون میں بھی انہوں نے بڑی سارے شرائط اور وقت کا تیین کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی پرفارمنس بھی ساتھ ساتھ دیکھ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا دے دیتے تھے وہ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوگئے موڑیز والوں نے کہا اس کے نیگیٹیو بھی اثرات ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے کیونکہ چوبیس عرب بہت بڑی رقم ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے اور پلس جو یورو بانڈ ہے آپ کا اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی بڑی لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے سمجھئے کہ لائف سیونگ لگا ہوا تھا جس کو شاید یہاں وینٹی لیٹر کہتے ہیں اس سے ہم آگئے ہیں سانس لینے لگے ہیں which is very good اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تو پالیسیز ہماری اچھی رہیں کیونکہ میں اس پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو جتنے مواقع پوری دنیا سے ملتے ہیں اور جتنے مواقع اللہ میاں پروائیڈ کرتا ہے اس کے باوجود ہم اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں عموماً جتنا اٹھانا چاہیے تو اب ہمیں دیکھنا اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ کیا ان تین بیلین سے عوام کی جو اس اس وقت کی غریب عوام کی جو کیفیت کیا اس میں کوئی تبدیلی آسکے گی نہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے کہ اس پیسے کے ملنے پہ اور اخراجات پہ اور پلیننگ پہ آپ کا الیکشن کا دار و مدار ہے اسی پرفارمنس پہ عوام دیکھے گی تو حکومت کو اس معاملے میں بھی بہت چکرنا آج ہی شاید بہت اچھی خبر دی انہوں نے کہ جو سینٹ چیئرمن کیلئے مرات تھی وہ واپس لے لی گئے میں تو خیر بہت آگے کہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں اس ٹی وی پہ کہتے ہو کہ مرات ہون ہی نہیں چاہیے کسی سرکاری افسر کو کیونکہ اسے تنخواہ ملتی ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں بلکہ نوجوانی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسی سرکاری افسر کو میکسیمم کوارٹرز ملتے تھے اس کے آجے نہ گاڑی ملتی تھی نہ کوئی چیز نہ اس کو چپراسی ملتے تھے نہ دھوبی ملتا تھا وہ جو ہم نے گریجولی اور پھر پیچھے چار پانچ محافظوں کا جو ٹولا ہے یہ نہیں دیکھیں کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری گرانڈ ریالیٹی کیا ہے اور ہم اسی کے ظاہرے میں تو یہ بالکل میں فاطمی صاحب نے اپنے سٹائل میں بالکل جو ہے وہ بتایا ہے میں سلمان صاحب سے پوچھنے چاہوں گی سلمان صاحب ایک طرف انہوں نے کہا کہ نیگٹیو بھی اس کی نیگٹیوٹی بھی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی اور پوزیٹیوٹی بھی ہے میں آپ سے پوچھنے چاہتی ہوں کہ ریفارمز کرنا آیا کہ ہم اسے نیگٹیوٹی کنسیڈر کریں یا ریفارمز ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر وہ ہم پر نظر رکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریفارمز کریں ہم اپنے ٹیریفز کے اندر ہم اپنے سرکولر ڈیٹ میں ہم اپنے بجلی کی جوری کو روکنے کے لیے تو یہ ریفارمز تو اچھے ثابت ہوں گے نا جی بلکل ایسے یہ لیکن یہ پروگرام ایک بڑا سرکرائز ایلیمنٹ رہا ہے اس سے پہلے ون پائنٹ ون بلین ڈالر کے لیے نائن تھ ریویو کے لیے کوشش ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد ٹینتھ ریویو ہوتا تو ٹو پائنٹ سکس بلین ڈالر ٹوٹل بنتے لیکن یہ تھری بلین ڈالر اور نو مہینے کا تو یہ تو ایک بہت بڑا سرکرائز ایلیمنٹ اور یہ انہی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں جن کو جن گورنمنٹس کو جو ان کی پریشانی کو ختم کرنا ہوتا ہے ایسے ہی ہے ہم نے دیکھا ہے کچھ کنٹریز کو ایسے دیے گا ہے کہ بلکل فوراں بوسٹ کرنے کے لیے ایسے ہی ہے جس کا کوئی امکان ایک ہفتہ پہلے بھی نہیں تھا اور ہم تو یہ عزیوم کر چکے تھے بیفور ہی دولیڈیس کے نائنٹی پرسن امکان ہے کہ پاکستان نائنٹ ریویو مکمل نہیں کرے گا یا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفارڈ کی طرف چلا جائے گا کافی حد تک اور ٹین پرسنٹ یا اس سے بھی کم امکان تھا ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہے اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یک موش کوئی سو دو سو ارب ڈالر یہ ممکن نہیں ہے ایک راستہ مل گیا ایک موقع مل گیا ایک بریتھنگ اسپیس اچھا خاصا بریتھنگ اسپیس مل گیا اور ظاہر چیزیں ہیں انسرٹینٹیز تھیں ریگارڈنگ ڈیفارڈ اس کے علاوہ نئی حکومت آئے گی وہ کیسے سمحلے گی چیزیں ہیں وہ آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کر پائے گی وہ جو آلریڈی کرتے ہوئے آ رہے ہیں ڈیل بات کرتے ہوئے ہیں نئے لوگ آئیں گے تو اس میں امکان تھا کہ اس سال تو آئی ایم ایف نے آنا ہی نہیں ہے لیکن پرائیم منسٹر صاحب کی بہت کوشش ہیں اس میں نو داؤڈ ان کو لیکٹ می فنیش آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہی امکان لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف اس سال شاید نہ پائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو گیا اور اس کا سارا کریڈٹ بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ سے بھی اور فاطمی صاحب سے بھی کہ شہباز شریف صاحب کی بڑی سخت محنت ہیں انہوں نے تمام آہ بائی لیٹرل کنٹریز جو ڈونرز ہیں سعودی عرب ہے یو آئی یہ قطر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کو دیگر ممالک جو آئی ایم ایف کو فنڈنگ کرتے ہیں وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ان کو کنونس کیا ان کو آئی ایم ایف پہ پریشر ڈالیں پھر آئی ایم ایف پہ خود وہ جا کے آئی ایم ڈی سے ملتے رہے اور آخری دن رات تک بلکہ فائنل ٹرانزیکشن تک وہ اس سے کانٹیکٹ میں تھے اور یہ کر پا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک انہوں یہ نہیں ہوتا سوچیں کہ یہ جو ابھی حالات یہ ڈالر جو اتنا ہے یہ کہاں ہوتا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مہنگائی ابھی کہاں ہوتی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کتنے سارے چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمارے تصور میں نہیں تھی اور کس طرح وہ واپس ہوتا تو بہرحال یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے ہائیور اب پلاننگ کرنی شاہی ہے اگر اس کا میں جواب دوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا ہے جائے ہمیں دو چیزیں ایک تو ریفارمز جیسے آپ نے کہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بنیادی اقدامات ضرورت ہے ٹرائیویٹائزیشن کے لیے بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے سرکولر ڈیٹ وغیرہ جو بنیادی ایشیوز ہیں وہ سارے ان کی کوئی ان کی کوئی پالیسی فریم کوئی روڈ میپ نظر آنا چاہیے دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ آئیم ایف کا اگلا پرگرام لینا ہوگا بہت بڑا اس کے لیے تیاری اس کے لیے تیاری صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہمارے میکرو اکنومکس انڈیکیٹرز خاص طور پہ جو قرضہ دینی کی سہولت ہے وہ بہتر ہو جائے اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ چوبیس عرب ڈالر کی جو ہم نے دینے اس میں تیرہ عرب ڈالر ہمارے بائی لیٹرل ڈونرز کے ہیں جس میں سعودی عرب ہے یو اے ای ہے قطر ہے یہ ہمارے دوست ممالک ہیں انشاءاللہ یہ رول آور کر دیں گے لیکن اس کو اگر یہ ری پروفائلنگ کی طرف جائے جائے ری پروفائلنگ کیا ہے کہ رول آور ایک سال کا ہوتا ہے بجائے ایک سال کے چار یا پانس سال یا تین سال کا مزکہ اگر ان سے بات کریں اور سن رہے ہیں کہ کوشش ہیں تو اگر وہ تین سال کا لیے اس کو رول آور کر دیتے ہیں تو سمجھنے یہ تیرہ عرب ڈالر تو نکل کے تو دس یا گیارہ عرب ڈالر کردے ہمارے پر صرف قرضہ اس سال ہمیں ادا کرنا ہوگا جو میٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کو ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہم ہماری قرضہ دینے کی صلاحیت اچھی ہے تو ایک اچھا ہم ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے آنے والے دنوں کے لیے بڑے اس کے اوپر سائن ہم اس سے کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو پہلے بھی آنر کیے ہیں تمام جتنے بھی ہمیں پیمنٹ ری پیمنٹ کرنی تھی ہم نے دیسیمبر میں بھی دیئے بانڈز کے حوالے سے بھی بات کریں آئی ایم ایف کے پروگرام صرف ایک مکمل ہوا ہے دوزار تیرہ سے سولہ تک وہ بھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی تئیس پروگراموں میں باقی بائیس پروگرام انکمپلیٹ رہے ہیں ان کی شرائع ان کی چیزیں پوری نہیں کر سکیں پورے پیسے نہیں ہیں اور یہ پروگرام بھی جو ہے یہ اکتوبر یا اس سے بھی پہلے ڈیو تھا یہ جو ابھی ہوتے ہوتے سوار اب یہ یہاں تک آگئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک آگے جاتے تو وہ یہ کہ پروگرام مکمل نہیں ہو پاتے ہم کمیٹمنٹ پوری کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ کس طرح سے کر لیتے ہیں بھاگ دوڑ کر کے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو گیا اب ہوئے تو ہے ریالیٹی ایکسپٹ کریں اور آنے والے دنوں کے لیے نہیں پلانی کریں ایسا نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹن پر چلے گئے ایسا نہیں ہے واپسی کے راستے موجود ہیں تھوڑی ڈیسیجنس میکنگ کی ضرورت ہے اور یہ انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے ہاں گر ہم صرف اپنی اپنی جو کہنا چاہیے کہ کنٹرول اور منیجمنٹ جو ہے اس کو اچھا کریں تو جو ہمارا انفلیشن خاص طور پر فوڈ انفلیشن جو اتنا بڑا گیپ ہے کہ ایک فارمر جو چیز بناتا ہے اور وہ مارکٹ آتا تھے پانچ سو پرسنٹ بڑھ چکی ہوتی ہے اس کی قیمتیں ان چیزوں کو چیک انڈ بیلنس کر کے ہم انہیں کنٹرول کریں انفلیشن میں نمائع کمی ہو سکتی ہے جو ہمیں اجازت دے گی انٹرس ریٹ گھٹانے کی آگے جا کے اس کا امکان ہے کیونکہ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا تو اب وہ تمام اقدامات جو ہمارے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ ہمیں اس ٹائم پیریڈ میں نو مہینے کا اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے اس میں روڈ میپ بچ جائے ضروری نہیں ہے کہ آئیم ایف یہ کہتا ہے کہ نئی جی آپ ہے آپ کی پیمنٹ جو آپ دینے والے ہیں اپنے ڈونرز کو اپنے جو قرضہ واپس کرنے والے اس کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے تو وہ ایک اچھا پروگرام بھی دے گا اپریشیٹ بھی کرے گا اور ہمیں وہ پابندیاں جو انٹرس ریٹ بڑھانے کے لیے ہیں یا کرنسی کو مضبوط رکھنے کے لیے جو ڈی ویلیویشن کے لیے وہ اس پر نرمی بھی کر سکتا ہے سلمان صاحب نے صحیح کہا فاطمی صاحب ایک طرف ہمیں یہ آئیم ایف کی طرف ہم تیاری بھی کر لیں لیکن ہم کیوں کریں تیاری کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسی میں ہی جیسے آئیم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو عمل کرتے ہوئے یہاں پہ ٹیکس بیز بڑھانے کے اوپر بات کریں یا پھر ہم پرائیوٹائزیشن جس سے ذکر کیا ہے ایسے کام کریں ایسے اقدامات کریں کہ دوبارہ ہمیں جانے کی ضرورت ہی پیش آئے آئے بھی تو بہت ہی ایک منموم اماؤنٹ ہو اتنا زیادہ نہ ہو جس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنا پڑے what do you think? پرائیوٹائزیشن صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ آئندہ اس پروگرام کے بعد آئی ایم ایف کی ضرورت ہے انہوں نے کہا بھی ہے خود جو بہت نیک خواہش ہے ان کی اور ہونا چاہیے بشرتے کے عمل کرسکے دیں اس سے پہلے بھی کئی پروگرام میں ہماری بات ہوئی ہے تھوڑی سی پرابلم جو حکومت کو ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ کولیشن بارمنٹ ہے بہت ساری پارٹیوں کی تو اس لیے فیصلے کرنے میں تھوڑی سے دشواری ہوتی اور فیصلے سے زیادہ implement کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں ہیں تو جو لوگ سمجھتے ہیں سیاست کو وہ پھر ہے آپ کو سب سے approval لینا پڑتی ہے آپ بھی راضی ہیں آپ بھی راضی ہیں تو جو سیاست کو سمجھتے ہیں وہ تھوڑی سی ایک آنکھ بند رکھتے ہیں کہ یہ وقت گزر جانے دو اور کسی طریقے سے کوئی ایک مضبوط حکومت آئے جس کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت مکمل اپنے پاس ہو تو بہت سارے فیصلے کر سکتی جس میں نچکاری سب سے اہم ہے باوجود ہے کہ انہوں نے دو تین کام کیا بھی کراچی پورٹ کے حوالے سے چار برت انہوں نے دے دیا ہے اور اس سے بڑی investment کی امید ہے نہ صرف یہ بلکہ اس سے export اور import کی بہت بڑی گنجائش ہے کیونکہ بہت تیز ہو جائے گی روانی بڑھ جائے گی آپ کی وہ بہت اچھا اسی کے ساتھ کئی ائرپورٹس کی خبر ہے کہ یہ دے رہے ہیں تو یہ اچھا لیکن یہ تو وہ ہے جو already چل رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ جس میں ہم بالکل فسے ہوئے ہیں سر تک دلدل میں جس میں سٹیل مل اور پی آئی اے کا نام آتا کئی ایک اور دو ایک اور پاور انڈسٹری ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر نہ بھی کر سکے تو کم سے کم اس حوالے سے فیصلے وہاں تک ضرور پہنچ آ دیں جہاں کوئی نئی حکومت اگر آئے تو ان کو بہت زیادہ دشواری نہ ہو کیونکہ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک اور آپ یہ کر دیں گے تو آپ یقین کریں کہ شاید آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑی اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں اس پہ بہت سخت کنٹرول کریں اس پہ آئی ایم ایف بھی اعتراض کر رہا ہے اس پہ سعودی نے بھی کیا اس پہ چائنا بھی کرتا ہے کوئی دوستی میں دبے لفظوں میں کرتا ہے کوئی کھلے لفظوں میں لیکن سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی چادر سے بہت زیادہ باہر پیر رکھتے ہیں وہ آپ اندر کر لیں اگر تو آپ نے دوسری ایک اور اہم بات یہ کہ انڈسٹلائزیشن میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کے حوالے کرتے جائے ان کا کام ہے وہی چلائیں گے اپنے نقصان نقص بہت چھوٹی سی بات آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی انڈسٹری چلاتا ہے ایک جنریشن میں وہ ارپتی بن جاتا ہے اور جب ہماری حکومت کا وہی ادارہ ہے تو ایک جنریشن میں وہ کرتی ہو جاتی سٹیل میل پی آئی یہ تو ایسا کیوں ہوتا مطلق کوئی تو وجہ ہوگی نا ہمارے ہاں سیاسی پارٹی شور بھی مچاتی کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہی یہ نہیں تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کی اپنی انڈسٹری وہ کیوں نہیں تباہ ہو جاتی میں صرف وہی انڈسٹری کیوں تباہ ہو جاتی جو سرکاری یہ وہ ہے جس پہ ہمیں سچ بولنے کی ضرورت جو ہم نہیں بولتے ہیں مسلحتا نہیں بولتے خوف سے نہیں بولتے ہیں حالات کی ویسے نہیں ہمیں بار بار آواز اٹھانا چاہیے کہ اگر تو پرائیوٹ وہی آدمی جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اس کی اپنی انڈسٹری اچھی چل رہی ہے اور حکومت کی انڈسٹری تو یہ تو وہاں گربڑ ہے یا یہاں گربہ اس گربڑ کو چیک وہ ایک ایک سلوشن موجود ہے نا آپ پرائیوٹائز کر رہے ہیں لیکن دیکھیں نا یہ سلوشن وہ ہے میں کم سے گاں دز وارہ پندرہ سال سے تو سن رہا ہوں یہ اور میرا خود بھی واسطہ پڑھا اس معاملے میں اسٹیل مل کے بہت میٹنگ سے مر رہا کہ اب ہو جائے گا تب ہو جائے گا نہیں ہوا وہ گھوم چلی گئی پھر تحریک انہوں نے کہا ہم کریں گے وہ بھی نہیں کیا اب یہ آگئے ان کو میں نے کہا نے پھر بھی آپ کو مارجن دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک صورتحال سے میں آئے تھے ایک آنمی بالکل تباہ ہو چکی تھی آپ کی ایسی حالت میں جو کام کر رہے ہیں اسے بھی ہمیں اچھا سمجھنا چاہیے تھوڑا مارجن دینا چاہیے سوفٹ دینا چاہیے کارنر ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے حد تک بہت اچھا کام کیا ہے اور لیکن میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ نہیں کہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ دنیا جس تیزی سے روزانہ آگے بڑھی اب وہ دیکھیں یہ زمانہ انیسویں صدی کا نہیں بیسویں صدی کا نہیں ہے یہ زمانہ بہت ایڈوانس ہے جہاں آپ منٹوں اور سکنٹوں میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے اگر آپ اس سپیڈ سے نہیں چلتے ہیں آپ دیکھیں میڈل ایس ہمارے سامنے ہیں نا بلکل سامنے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جہاں جہاں کے لوگ ہمارے ہاں ٹریننگ لینے آتے تھے آج دنیا پہ رول کر رہے ہیں دنیا کے سارے فنکشنس ہو رہے ہیں دنیا کے سارے میٹنگ سوری دنیا کی ساری باتیں ہو رہی ہے آئی ایم ایف میں بھی ان کا اثر داخر ہے نا تو انہوں نے یہ جگہ پیدا سب سے امپورڈن جس کا ہم دن بھر دم بھرتے ہیں چائنا کا دم بھرتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور حقیقت ہے چائنا کو دیکھیں نا چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوئے اسے بھی چھوڑی ہے ستر کی دہائی تک چائنا کہاں تھا آج کہاں ہے تو کوئی آپ کو ایک مقام فکس کرنا ہوگا دسٹینیشن کے یہاں سے اب ہمیں کوئی ٹارگٹ فکس کرنا ہوگا میں میں فاطمی صاحب آپ سے ایک چیز پوچھے جاتی ہوں آپ نے اپنے انٹروڈکٹری کومنٹ میں کہا کہ موڈیز نے کہا ہے کہ آگے پریشانی ہو سکتی ہے موڈیز ان فچ نے یہی کہا ہے کہ رسک تو ہمارے باقی ہیں بلکل اور چیلنجز تو جو لیکوڈیٹی کا تھا وہ تو ہمیں فلحال ایک ایک ایگزمشن مل گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسے اگدماد لیے جائیں گے یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ ہائلائٹ کرنا چاہے ہیں دیکھیں ہے کیا موڈیز نے جو کہاں کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ہم آمنہ صدق نہ مان ہی لیں یہ ان کی ایک رائے ہوتی پوری دنیا میں تینک ٹینک بیٹھتا ہے وہ رائے دیتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جو ابھی ہمارے بایچ صاحب نے کہا وہ بہت صحیح ہے کہ ہمارے پاس اگر رولور ہم کر دیں اپنے لون کو دو سال تین سال بڑھا کے تو اس سے ہماری اتنی جان ضرور چھوٹ جائے گی کہ جو دس عرب ہے وہ ہم منیج کر دیں گے یہ بلکل صحیح اٹیچیوڈ ہے دوسری بات یہ کہ جو موڈی نے کہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ نظر رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر اس نے کہا ہے اور اللہ کرے کہ وہ غلط ہو وہ صحیح ثابت نہ ہو لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ مطلب پوزیٹیو رہنا تو اللہ میں نے بھی کہا بے خبری نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں بے خبری نہیں ہونی چاہیے میں بار بار اس لیے یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ حکومت نے خود اعلان کیا ہے کہ دو چار چھے مینے کدھ الیکشن ہو جائیں گے اجھے تو الیکشن ہوگا تو وہ پورا تین چار مینہ بہت ڈسٹربنگ ہوگا اور خاص کے ہمارے ملک میں الیکشن کا مطلب ہے چھے مینے کی چھٹی ایک کمپین گالم گلوی لڑائی جھگڑا دنگا یہ سب کومن ہمارے فیچرز ہیں تو وہ پیریڈ اگر ہم نے ضائع کیا تو یا تو جو انٹیریم گورنمنٹ ہے یا یہ موجودہ گورنمنٹ یا آنے والی گورنمنٹ اسی پہ جس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوتی وہ اسی پہ ہے کہ مل کے پہلے تیہ کر لیں کہ بھئی ہم رہیں نہ رہیں تم یہ کام کرتے رہو چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے یہ تو سب کیلئے نیڈ آف دی آرہے ہیں سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو میں چاہوں گی پہلے کموڈیٹی کے بارے میں بتائیں اور کموڈیٹی سے زیادہ جو ہمارے پر پوزیٹیو ایمپیکٹس آ رہے ہیں چاہے وہ آئل پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ پہ کم ہو گئی لیکن ابھی تک اس کا ایمپیکٹ نہیں آیا وہ مسنگ ہے باقی روپی اب اپیسیشن کی طرف آ رہا ہے ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے which is very good کیا ایکسپیکٹیشن ہے آگے اور فردر کترہ ایمپیکٹ آنا ہے نہیں بلکل انٹرنیشنل جو بھی کموڈیٹی پرائسز ہیں وہ آلموسٹ خاص طور پر کول جو ہے تقریباً تین سو چار سو ڈالر تک چلا گیا تھا وہ ہنڈڈ ڈالر کے اندر آ گیا بہت بڑی یہ جس کی جیسے سیمنٹ سیکٹر میں ہم نے ایک زبردست بوم اسٹیل سیکٹر میں زبردست تیزی آتے ہوئے دیکھی سٹاک مارکٹ میں تو کہنے کے مصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے اویل پرائسز علمدللہ ستر کے راؤDr باوجود پوری کوششوں کے سعودی اراب کی پوری کوششوں کے یہ رک جائیں رک بھی نہیں رہیں اور یہ اور گھڑ سکتے ہیں اوائل پرائسز اسی طریقے سے کھانے کا تھیل اور دیگر تمام کمورٹیز جو ہیں وہ آب کمیم بیک ٹو نورمال پوزیشن تو ہم آنفرشنیٹلی ہم اس کا ایڈوانٹیج بالکل نہیں لے پا رہے ہیں ہمارے سارے مسئلے اب ختم ہو گئے تھے وہ کیا ہے بجائے کرنسی ہمارا ڈالر جو ہماری روپی جو پیریٹی ریٹ ہے وہ اب اف تری ہنڈر اور تری ہنڈر کے راؤنڈ چلا گیا تھا تو ظاہر ہے اتنے ڈالر ہمیں چاہیے تو وہ پھر وہ گیپ جو ہمیں وہاں سے ملنا تھا وہ سارا کور ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ اور مہنگائی بڑھ کے تھائٹی فارٹی پرسنٹ کے کوئی چھو رہی تھی جو الحمدللہ منت آن منت بیسیس ٹوئنٹی نائن پرسنٹ پر آ گئی ہے تو ہمارا اب دیکھیں آج جیسے ڈالر کرائے امید ہے یہ اور نیچے آئے گا دو سو ساٹھ پیسٹھ تک جو ہے یہ انشاءاللہ آ سکتا ہے اور اگر اچھی ایفرٹس کی ہیں یہ میں نے کہا یہ صحیح وقت ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی جب دو ریسلر ہوتے ہیں ایک اچھا داؤں لگتا ہے تو اس کے بعد جب وہ کوزش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے اس پہ حاوی ہو جائے دوسرے پہلوان پہ جب تو یہ ایک اچھا داؤں لگ چکا ہے معیشت پہ اگر پوری طرح سے کنسنٹریٹ کر جائے لگ رہا ہے ایسا جو ایکنومک کانسل بنائی گئی ہے میں پورا نام اس کا مس کر رہا ہوں جس میں آرمی چیف اور سب لوگ موجود ہیں بڑی شاندار ڈیولپمنٹ ہے اور یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اس میں آرمی کی فل سپورٹ ہوگی تمام ہمارے بزنس کمیونٹی کو اور وہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں یہ اچھا موقع ہے اس وقت کوشش کی جائے ایفرٹس کی جائیں ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کوئی بھی چیز دنیا میں سوائے اللہ تعالی کے نہیں کروا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم پندرہ پرسنٹ ایک ان کوشش کی جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو وہ جو آپ کا سوال ہے کمرجری پرائس کا ایمپیکٹ اگر ڈالر کو ہم مزید دھکیلتے ہیں نیچے دھائی سو کے اندر لے آتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ ہم یقیناً آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اور اس کی اشار ضرورت ہے یہی بنیادی اس وقت ہماری کمزوری ہے جس سلمان صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ابھی تو ہم نے رشیا سے آئل لے ہے this is the second consignment ابھی ہم نے دیکھا second consignment بھی آ گیا رشیا سے آپ کیا سمجھتے انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا پرائسز اتنے کم ہو جائیں گے تو ہمیں پھر ضرورت ہے رشیا سے لینے کی یا رشیا سے ہمیں defer payment کی آفر ہو جائے گی کیا دکھائی دی رہا ہے یہ سیناریو دیکھیں وہ جو ہمارے ایک target تھا یا کچھ ایس طرح تھا کنسیشن ہوگی کیا رایت میں رہا ہے ایسی کچھ چیز نظر نہیں آئے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی گھڑ گیا اخراجات زیادہ ہیں پھر ابھی وہ refine ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو مگر ایک راستہ کھلیا ہے ایک اچھی چیز ہے جو ایک نیا جو آپ کو ایک سمجھلے ایک چیز شروع ہو چکی ہے جو ہونا چاہیی تھی پہلے ہونی چاہیی تھی جس کا advantage انڈیا نے بہت لیا ہے میں شاید چائنا بھی لے رہا تھا تو اب پاکستان بھی اس فیرس میں آ گیا ہے کہ بھئی ایک آپ کا نیا اس میں راستہ کھل چکا ہے کہ اگر کبھی دوبارہ کوئی ایسی پرابلم ہو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں سے فائدہ ہو فیلحال ابھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اب اس کی quantity بہت کم ہے اب یوں سمجھیں کہ اگر پانچ پرسنٹ اگر ریشیاں نے تو نینٹی فائی پرسنٹ تو قیمتیں گھٹی نہیں سکتی نینٹی فائی پرسنٹ مہنگی اور پانچ پرسنٹ سستی کیسے ہو سکتی ممکن نہیں ہے اس کا کوئی امپیکٹ پھر ہم نے پیٹرول لیوی جو ہے اکارڈنٹو دی آئیم ایف پروگرام جو ہے اس کو بڑھا کے رکھنا ہے وہ چیزیں پاس آن ہم نہیں کر پا رہے ہیں یہ مجبوری بن گئی ہے مگر یہ کہ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب یا یہ حکومتیں اگر آگے چل جاتی ہیں ان میں وہ پروٹینشل ہے ان کی صلاحیت ہے ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی یہ لوگ حکومتوں میں آئیں ہمیشہ آئل پرائسز اور انٹرس ریٹ دو چیزیں ہیں اور ڈالر تین چیزیں ان کو انہوں نے ہمیشہ کنٹرول کیا ہے اور اکارڈنگ ٹو دی معیشد اس کو مینٹین کر رہا ہے امید کری جاتی ہے جس طرح ایلیکشن ہو سموتلی ہو جائیں گے انشاءاللہ کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا اس کا سرمایہ کاروں کے ذہن میں بالکل بھی نہیں اب نہیں ہے تو اور ایک اچھی حکومت آ جاتی ایسی حکومت سنسیر حکومت آ جاتی جو پورا فوکس کرے اکنومی میں ایک چارٹر اکنومی بھی سائن کر دیا ایک طرح سے وہ چارٹر ایکنومی سائن ہو گیا ہے وہ جو ایکنومی کانسل بنی ہے میں نام اس کا یاد آگیا ایکنومی کانسل جو بنی گیا ایٹ اس جس لائک ای چارٹر اکنومی جو ہم کچھ دنوں پہلے بلکہ کافی عرصے سے ہم ڈسکس کرتے گا رہے کہ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو وہ اس طرف قدم اڑ چکے ہیں تو لہذا یہ موقع ہے کہ اس وقت پوری توجہ ایکنومی پہ ہو کے اور تمام لوپ اینڈ ہولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے فیصلے اچھی محنت وہ چیزیں جو چالیس پچاس سال سے نہیں ہو اس کی طرف کم از کم قدم اڑ جائیں کہ تم بڑا اچھا موقع ہے یہ ہو سکتا ہے ایک طرف فورنڈ منسٹر صاحب جپین گئے وہاں کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں فورنڈ ڈپلومیسی یا کمیرشل ڈپلومیسی دیکھی گئی اور ایک اچھا چینج یہ رہا کہ وہاں سے ملٹپل بزنسز کی آفرز بھی ہیں اور ہمارے ہاں سے وہاں کے ٹریڈ کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو فاتمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے نئے ایونیوز ہمارے سامنے آ جائیں ایسے نئے ہمارے پاس جگہ آ جائیں جس سے ہمیں نیو بزنسز نیو مارکٹس ایکسپلور کرنے کا بھی موقع ملے اور بولتا ہے ڈورز اوپن ہو گئے ہمارے لئے اور بھی فردر دیکھیں بالکل صحیح اس پہ بہت دنوں سے پاکستان میں بات کی جاری ہے آپ کے چینل سے بھی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں نئے پوائنٹس ڈھوننے چاہیے نئے گاہک ڈھوننے چاہیے نئے باہر ڈھوننے چاہیے نئے سیلڑے چونکہ پوری مارکٹ میں جب آپ دکان لے کے بیٹھتی ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی زیادہ زیادہ نیا کسٹمر آئے ہیں یہی ہے نا خوبی پاکستان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں جن کی مارکٹ ایسی ہے جو ہم پوری دنیا میں جا سکتے ہیں وہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے فورمیسٹر صاحب گئے یا بالکل نئے نئے سیکٹر پہ گئے جاپان میں جاپان بہت ہی صوفیسٹیکیٹی ہائیلی ہائی ٹک ڈیولپ ملک ہے یعنی دنیا کے چار پانچ بلکے جاپان جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اکثر کہ یہ وہی ملک ہے جہاں ہیرو شما اور ناغا ساکی پہ بمباری گئے بالکل بالکل تو یہ سوچنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ زندہ کیسے ہیں بالکل آجو اور کمال یہ یہ بھی کمال آپ دیکھیں بہت سارے سبق ہیں کاش ہم اتنا سمجھ لیتے کہ ہم تو بہت ہلکی دشمنی پہ پشتوں چلتے ہیں جن لوگوں نے بم بیرایا وہی سب سے اچھے دوست ہیں ان کے یہ کبھی غور کریں آپ امریکنز ہیں نا ان کے سب سے اچھے اس وقت قریبی دو تو کیوں ہیں یہ جس دن آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ملک کے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے کہ بزنس میں دیریز نو دوستی دشمنی بزنس is a business بزنس بہت آیا ہے آپ کا آپ اس کا مذہب بین زبان نہیں پوچھتے ہیں ہم وہ نہیں فیلنگ لا پا رہے ہیں پاکستان میں ابھی تک ہم اس معاملے میں اتنے conservative ہیں کہ ہم معاملہ تجارتی معاملات میں بھی ذاتی کو زیادہ ڈال دیتنے جس کی وجہ سے بھوکت رہے ہیں اچھا اسی طرح بے شمار دنیا میں central یورپ میں اسکنڈینیوین کنٹریز میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں لیکن ہوتا کیا ہے foreign minister is a big thing وہ گیا انٹروڈیس کر کے آگے اصل کام یہ follow up کا ہے وہ کرتی ہے ministry of commerce یہ کام ان کا کام ہے نا آگے تجارت کرنا ministry of commerce اور industries آگے بڑھاتی ہے اور پھر اسی حوالے سے دنیا کے ہر ملک میں آپ کا commercial secretary ہوتا ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کیونکہ ہمیشہ یاد ہے کہ ہمارے ہیں بہت عام سی بات ہے ہمارے جو بڑے بڑے prime minister گزرے جن کی بہت دنیا قدر کرتی انہوں نے جا کے بڑے کام کیے لیکن جب وہ واپس آئے تو کام بھی ساتھ واپس آگے کیونکہ پیچھے والے سب سو گئے وہ اگر ہوگا تو بکار ہے اور اگر نہیں ہوا تو Japan is a very good market کیونکہ آپ کو پتا اچھا یہ بھی سمجھ لے آپ کے Japan میں کوئی چیز produce نہیں ہوتی ہے یعنی iron still تو ہوتے ہی نہیں سیرے سے اور دنیا میں ساری کامیاب گاڑیاں وی بناتے ہیں یہ سب سبق ہے سمجھنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبق ہے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں تو اگر تو ہم نے اس پر فورد اسی حوالے سے جیسے یہ الگ ذکر ہے کہ پاکستان کی جو زمین ہے اس میں اتنی گنجائش ہے اتنی fertility ہے اتنی زیادہ softness ہے خاص طور پر جو پنجاب کا اور سوت پنجاب تک تھوڑا سا علاقت سمتھور کو چھوڑ کے وہاں آپ نئی نہیں کاش کر سکتے آپ دیکھیں پچھلے بیس سال پہلے strawberry نہیں پتا تھا لوگوں کو لوگ سمجھتے سے strawberry کا مطلب ہے یورپ آج آپ خپت یعنی سڑکوں پہ footpath پہ بکر ہیں نا بالکل آج اسی طرح سویہ بین ہے سویہ بین میں آپ کو ضرورت ہے جو زیتون کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے پاکستان خواہ میں بہت کام کیا جا رہا ہے which is a very بگنے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں تمام کھانے پینے میں زیتون کا تیل اور زیتون کی چیزیں استعمال آپ بہت بڑی انڈسٹری آپ کر سکتے سویہ بین تو آپ کی اپنی ضرورت ہے آپ امپورٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کی پوری میلوں کی میل کاشت کریں اور آپ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے ساٹھ سال پہلے جب ہمارے پاس صرف ایک اورنجز ہوتے تھے اس میں مالٹا اور کینو پر سب ایکسپرمنٹ کر کے بنائے گا پورے پورے علاقے میں آج آپ رنالہ پزن کیا کیا علاقے مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے جو علاقے ہیں پورے اسی کے ہیں تو آپ چاہیں تو نئی فیل بھی تلاش کر سکتے ہیں اور نئی کومیڈیٹی بھی پیش کر سکتے ہیں بلکل بڑی بیورسی فائے ہو سکتی ہیں چیزیں میں سلمان صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے وئے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کیا سمجھتے ہیں سٹاک مارکٹ کا ٹرینڈ کیسا ہے کل کے دن تو بہت زبردست پرفارمنس دیکھی گئی آج کریکٹیو موڈ تھا لیکن آنے والے دنوں کے لیے جو ہمارے نیو انویسٹرز ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے بلکل یہی ایک پورشن کور کرنے کو رہ گیا تھا آپ نے ماشاءاللہ ساری چیزیں کور کی بلکل اس کا جواب تو سیمپل کل کے دن کی ٹریڈنگ کا ہے تقریبیں ٹونٹی تری ہنڈریڈ سے زیادہ پوائنٹ جو ہیں وہ ایک دن میں بڑے ہیں والیون جو ہیں کئی گناہ کل کوئی پینتیس کروڑ زیادہ سے زیادہ شیئرز کا کام ہوئے ہارلی ٹین کروڑ کا ہو رہا تھا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سٹاک مارکٹ جو آلیڈی کوئی ساڑھے تیم پونے چاہتی کی پرائس رننگ پر تھی اب شاید بڑھ گئی ہوگی اور اتنی اٹریکٹیو ڈیویڈن ڈیل اور اس کے ہونے کے باوجود مارکٹ میں پروٹینشل کافی موجود ہے ظاہر کرتا ہے ظاہر ہے صرف ہمیں ایک بریکنگ نیوز کی ضرورت تھی اور وہ یہی بریکنگ نیوز تھی جو مل گئی اور مارکٹ انشاءاللہ تعالی اب آگے بالکل پرفارم کرے گی جس طریقے سے اچھے فیصلے ہوتے رہیں گے اچھی چیزیں ہوتی ہیں جس کی امید ہے جس کی بہت امید ہے اب ایسے مایوسی کے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اچھا سوچنا چاہیے سوچیں گے تو اچھا ہوگا تو اسٹاک مارکٹ کی پرفارمس جو ہے وہ گریجولی بہتر ہوگی پھر اگلے جولائی کے انڈ اور اگست میں جو ہے اناؤنسمنٹ سیزن شروع ہو جائے گا اور یہ جو سیزن ہوتا ہے کافی ہیولی اس میں جو ہے سمنٹ سیکٹر سٹیل سیکٹر ریفینری سیکٹر آئل سیکٹر این پی سیکٹر سب سیکٹرز کی تقریبا اناؤنسمنٹ جو ہے اس سیزن میں ہوتی ہیں تو اناؤنسمنٹ اچھی آنے کی امیدیں ہوں گی جہاں بہت اچھے ریزلز آئے اور پچھلے دسمبر میں بھی سکس منت کی اچھی اناؤنسمنٹ ریکارڈ بہت اچھا ہے اور اس دفعہ بھی امید اچھ ہے تو مارکٹ کا سینیرو جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا کیا لگ رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں کیسے ریزلز آئیں گے بینکنگ سیکٹر کے بینکنگ سیکٹر کا مین ریزلٹ دسمبر میں آتا ہے اور اس میں صرف ایک میزان بینک اور یو بی ہے ٹھیک ہے انٹرس ریٹ کی وجہ سے ان ایک رہا ہے لیکن کیونکہ اکنومک سلو ڈاؤن اور ایک تو اکنومک سلو ڈاؤن ہے ہے اس کے بعد پچیس چوبیس پرسنٹ پہ کون بینک سے بورو کرے گا وہ وہ پرابلم یقیناً اپنی جگہ محسوس ہوگی تو ایک لیمیٹڈ رینج میں جو ہے بینکنگ سیکٹر چلتا رہا ہے اسی وجہ سے تو اس میں ٹھیک ہے ایک اچھی مارکٹ کی ریلی ہے پوزیٹیوٹی ہے تو بینکنگ سیکٹر کر سکتا ہے میزان بینک ٹائپ کے یو بیل بینک ٹائپ کے اچھے چل سکتے ہیں ہوئیور بائی ان لارج میں سمجھتا ہوں مکس ٹو پلس اس کا رہ سکتا ہے اچھا اور دوسرا یہ سیمنٹ سیکٹر اور سٹیل سیکٹر آپ نے سٹارٹ میں بھی بھی بکر تھا تو کیسے دیکھ رہے ہیں اچھے دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ بلکل ایک تو ان کو فائدہ ہے ظاہر کول کی پرائسز جو ہیں وہ اس قدر گھڑ گئی ہیں ڈالر جو ہے وہ اتنا ہو گیا تو یہ امپورٹ ہمارے ملک میں سے تو ساری امپورٹ اورینٹیڈ ہیں ہماری انڈسٹری ہیں لیکن یہ خاص طور پہ کافی پرابلم میں رہی تھی تو یقیناً ان کو جو ہے ان کے مارجنس بھی بہتر ہو جائیں گے پھر ایکنومک ایکٹیویٹی اب شروع ہوگی ہمارے جو امپورٹ کرپس لگے ہوئے تھے ایٹی نائنٹی پرسنٹ امپورٹ بانتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ وہ کھل جائیں گی کاروبار چلے گا امپورٹ ہوگی دوائیں بنیں گی سمنٹ بنے گا بہت ساری چیزیں جو سمنٹ تو ایکسپورٹ بھی ہو رہا تھا نا ہمارے پاس بڑا اچھا کانٹیٹی میں جی ہاں سمنٹ کے ایکسپورٹ کے فگرز جو ہیں وہ پچھلے 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 دنوں سے ہم کمپیر کرتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں کیونکہ دوسرے ملکوں میں تو ڈیولیپمنٹ ہو ہی رہی ہے ہمارے سلو ڈاؤن تھا کسی وجہ سے تو اس لیے ایکسپورٹ کے فگرز اچھا ہے تو سمنٹ سیکٹر کیونکہ آلیڈی کافی آہ نیچے ہے سمنٹ سیکٹر سٹیل کس اچھا سٹیل اور سمنٹ دونوں چولی دامند کا ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جنیوہ میں جو پیسے تیہ ہوئے تھے پاکستان کو فلٹ آہ کے متاثرین کے لیے وہ رکے ہوئے تھے بیکاوز آئے میں وہ دس حرب ڈالر کے نزدیک تھے امید ہے کہ وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں آئیں گے اور اس کا کام سڑکیں انفرسٹریکچر کی ڈیولپنٹ جو سندھ میں اور پنجاب میں اور سہر میں جو بکاوز آف فلٹ جو بری طریقے سے جو انفرسٹریکچر تباہ ہوا تھا مکانات لاکھوں کی تعداد میں خراب سڑکیں ہیں پول بہت سارے تباہ ہوگئے وہ سب بنیں گی جو سمنٹ سٹیل سیکٹر کا اسکوپ اچھا بن سکتا ہے آئندہ ناولی جنب ہے ڈیجیل آپ نے بتائی میں فاطمی صاحب سے لاسٹ کومنٹ لوں گی فاطمی صاحب اب کیا سمجھ رہے ہیں جو ایکانومک ریوائیول کیلئے اقدامات کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے عوام کو بھی چاہیے تھوڑا سپورٹیو رہے اویرنس کریٹ کی جائے کیسے دیکھتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں بہت صحیح سمت پہ سفر کر رہا دیکھئے دو باتیں انڈیکیشن ہیں دیکھ لیں آپ تیزی سے نیچے آیا فورکاس کیا ہے کہ 2024 میں پندرہ پہ آ جائے گا اسی طرح جی ڈی بھی آپ کا 0.6 کی جگہ انہوں نے فورکاس کیا کہ دو پہ چلا جائے گا تو یہ وہ سارے سائنیں اسی بنیاد پہ آگے کی بات کرتے ہیں نا ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہے اور زیادہ روشن ہے سوائے وہی جو میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نعمتیں بار بار دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال اگر ہم نے اس کا استعمال صحیح کیا تو ظاہر ہے دنیا کے سارے ملک آگے بڑھا ہے تو ہم سے ہمارے ساتھ کیا دوشواری بائیس تیس کور کا ملک ہے ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے بڑا پوٹینشل ہے ہمارے پاس تو ینگرز کی پاپولیشن بڑی زیادہ ہے ہم زیادہ ریزلینٹ قوم ہیں جائشیں ہمارے آگے بڑھا نہیں بلکل چلیں سلمان صاحب لبن لاسٹ کومنٹ لاسٹ منٹ سے ہمارے پاس آپ جو سٹاک مارکٹ میں انویو انویسٹرز ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کیونکہ ابھی آپ نے مجھے سیکٹر وائز تو بتایا لیکن نیو انویسٹر جو چاہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں آئے شائع ہیں کسی وجہ سے نہیں آتے کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آئے اور وہ چھے مہینے کا ویو رکھ کر آتے ہیں تو موجودہ لیول پر بھی وہ انٹری کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو ویٹ کرنے چاہیے جو اتنی بڑھ گئی ہے مارکٹ تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو اس میں انٹری کام کرنے کی مارکٹ ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ چوبیس سو پوائنٹ بڑھ جائیں گے ایسا نہیں ہو دنیا کی کوئی مارکٹ ایسی نہیں ہے ایسا ہو بھی نہیں سکتی اور بہت سارے مسئلہ بھی ہمیں حل کرنا ہے اس میں فلکچویشن ہم دیکھیں گے لیکن با انلاج والیوم میں بھی اضافہ ہوگا ٹریڈنگ ایکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا تو نیا انویسٹر اگر لانگ نر انویسمنٹ جسے انویسمنٹ کا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا ان کو ٹارگٹ کرے کہ جولائی اگست میں جو انویسمنٹ آ سکتی ہیں او جی ڈی سی ہو گیا میں نام لے سکتا ہوں او جی ڈی سی ہو جاتا ہے پاکستان پیٹرولیوم ہو جاتا ہے پی اے سو ہو جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے شیئرز ہیں جو اچھے لیولز پر اب بھی موجود ہیں ان میں انویسمنٹ بھی آنے کے امکانات ہیں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ غرل ہوتا ہے تو ان میں بڑے بڑے ڈیویڈنڈ آئیں گے تو ان ہب پاور میں اینگرو فرٹلائزر میں میں تو نام بھی لیتے جا رہا ہوں تو اس میں انویسمنٹ کری جا سکتی ہے اچھے مہینے کا اچھے لیوکریٹیو آپ کے پاس سکرپس موجود ہیں جن پر بائنگ کی جا سکتی ہے اور ڈیویڈنڈ ڈیلڈ والے دکھا جائے تو بڑا اچھا ہے بل تینکیو سومر سلمان صاحب نے جوائن کیا فاطمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف رہے آج کے دن ہم نے دسکشن کی سٹاک مارکٹ کو ہم نے اس لیے بھی لائم لائٹ میں رکھا کیونکہ کافی عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ سٹاک مارکٹ کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام ہونا چاہیے تو آج ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پروپرلی جو ہماری نیوز ہے وہ پہنچ سکے اور تمام ریسرچ پہنچ سکے وائنڈ اپ کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ سٹاک مارکٹ کے اوپر موسیقی